بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل رانی دنیا فان نائن کی جانب سے تمام دیکھنے والوں سننے والوں اور چینل میں نئے آنے والے پیارے دوستوں کو اسلام علیکم کہتے ہیں دوستو روپیہ پیسہ جو ہے آج کل ہر انسان کی انتہائی سخت ضرورت بن چکی ہے دوستو جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا تو نہ اس کے کوئی دوست بنتے ہیں اور نہ ہی ان کے کوئی رشتے قائم رہتے ہیں دوستو ایسے صورت میں دوستو کونی رشتے بھی جو ہیں وہ بھی جو ہیں ساتھ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ دولت روپیہ پیسہ سے متعلق آج میں آپ کی خدمت میں یہ عمل شیئر کرنے لگا ہوں دوستو یہ ماہ رمضان کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس میں آپ نماز قرآن پڑھیں اللہ کو یاد کریں روزے رکھیں اور ان سے دعائیں کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور دعا قبول فرماے گا تو اس رمضان کے بابرکت اور مبارک مہینے کا آج میں آپ کو یہ عمل شیئر کرنے لگا ہوں انشاءاللہ دوستو جو بھی اس رمضان میں یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فقیر بھی اگر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ انقریب بھی وہ بادشاہ بن جائے گا اور روپیہ پیسہ دولت کی ریل پیل اس کے ارت گرد رہے گی دوستو اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ یہ ماہ رمضان میں یہ عمل کریں دوستو اس کے دو طریقے ایک میں آپ کو ماہ رمضان میں عمل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اگر ماہ رمضان آپ سے گزر چکا ہے تو ماہ رمضان کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو دولت مند ہونے کا ایک آگے چل کے بھی طریقہ بتاتا ہوں تو دوستو لکھ پتی بننے کے لیے یہ کہ یہ موجز ظلمہ یہ عمل ہے جو میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو بڑھتے عمل کی جانب دوستو یہ عمل آپ نے رمضان میں کرنا ہے دوستو اگر پچیس رمضان کو یہ عمل کر لیا جائے تو بہت زیادہ بہتر رہتا ہے اس کے علاوہ آپ ویسے رمضان میں کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ کو صبح کے ٹیم آپ نے یہ عمل یہ شروع کرنا ہے ہر عورت اور مرد اثرات جو ہےنا اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی مالی مسائل دور کر سکتے ہیں اور روپیہ پیسہ مال و دولت اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان کی برکت سے حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھ لینی ہے اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے دروش شریف پڑھ لینا ہے دروش شریف آپ نے ابراہیمی پڑھنا ہے جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے جب دروش شریف ابراہیمی آپ اکیس مرتبہ پڑھ چکے تو اس کے بعد یہ اس میں باری طالع یا اللہ یا رحیم یا غنی یا اللہ یا رحیم یا غنی یا اللہ یا رحیم یا غنی دوستو اس کو آپ نے چار سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور چار سو مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروزگار کوئی ایسا غیب سے ہمارے لئے انتظام فرما دیں اور اپنے بیبی ازانے سے ہماری مدد فرما دیں تاکہ ہمارے مالی مسائل جو نہ حل ہو جائیں تو دوستو اس طرح کی آپ نے یقین کامل کے ساتھ دعا کر لینی ہے اور دوستو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس عمل کی اجازت صرف انہی کیوں ہیں جو ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبایا ہوئے ان کو اس عمل کی اجازت ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل کے جو بھی عملیات ہیں ان تمام کی ہمارے سبسکرائبر کو اجازتیں وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو گرنٹی سے فیدہ ہوگا تو دوستو یہ عمل کر چکنے کے بعد پھر جب آپ دعا کریں گے دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے تروش شریف ابراہیمی کو آپ نے پڑھ لینا ہے اکیس مرتبہ تو دوستو اس طریقے سے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد یہ عمل اسی طریقے سے جاری رکھنا ہے اور یہ عمل آپ نے پانچ وقت کی نماز کے بعد آپ نے روزانہ یہ کرنا ہے اور اس عمل کو گیرہ دن جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی اس دوران ہی اللہ پاک موجزہ انشاءاللہ کر دیں گے اور آپ کی بہت بڑی مالی مدد ہو جائے گی کہ آپ کچھ بھی ایران ہوں گے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرئے گا اور دوست عباب وشتداروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور یہ صدقہ جاری ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے اللہ حافظ